بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آج آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ہے مسالہ بھینڈی جو بنانا بہت ہی حسان ہے اور ریسپی کو فول کرتے ہوئے آپ ٹرائی کریں گے تو بہت ہی زبردست بنے گی تو آپ سریک ویسٹ آئے کے میری جنرل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو مسالہ بھینڈی بنانا بہت ہی ایجی ہے ریسپی کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور ویسے بھی بہت زبردست بنی تھی تو ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے آہاف کے جی جو تھی وہ بھی نیا لی تھی اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر کے پھر اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور تقریباً ایک سی ڈیٹ کپ آئل میں میں نے اس کو فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا ہلائیں گے تاکہ جو ہے وہ سارے بھی نیا جو ہے وہ ڈیپ ہو جائیں آئل میں یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا تھوڑا اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے چاروں طرف سے یہ فرائی ہو جائیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے وہ کتنا رہ گئی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا لائٹ لائٹ سا گولڈن کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نکال کے اس کو دیکھوں گی ابھی اس میں تھوڑا سا ہے تھوڑا سا اور ہم اس کو جو ہے گولڈن کر لیں گے سنای رہے سنای ریسی ہو جائیں یہ دیکھیں اب بالکل ہو چکی ہیں تقریباً تین سے چار منٹ پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے ساری منٹ کو اس طرح سے آئل جو ہے وہ اس میں سے نکال لیں گے تو آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے اسی سیم آئل میں جس میں ہم نے بھنڈی فرائی کی تھی اس میں میں نے تقریباً چار سے پانچ پیاز درمینے سائز کے کٹ کے وہ ڈال دیئے ہیں اب ہم نے پیاز کو جو ہے وہ براؤن کر لینا ہے تقریباً اگر آپ اس میں کچھے کچھے پیاز بھی اچھے لگتے ہیں اگر آپ زیادہ جو ہے وہ فرائی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرچی ہے کچھ لوگوں کو کچھے کچھے پیاز والی بھی نیاں پسند ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب تقریباً پانچ ٹرماتر تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ٹرماتر میں نے پہلے اس لئے ایڈ کیے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور ہمارا جو ہے وہ مسالہ اچھا سا ریڈی ہو دیکھیں ٹرماتر جو ہے وہ سوفٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں جو رہ گئے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا میش کر کر کے اور پکا لیں گے تو اب ساتھ ہمیں اس میں ایڈ کروں گی لیسن ادرک اور ہری میٹس کا پیسٹ اس کو ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک کریں گے تاکہ جو ہے پانی اس کا بلکل اچھی طرح جو ڈرائی ہو جائے اور جو ہم نے ایسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے ابھی ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ مسالہ بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے بلکل سیمپل مسالے میں اس میں یوز کروں گی ایک ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون حلدی حلدی میں تھوڑی زیادہ یوز کرتی ہوں تو یہ مسالے جو ہیں سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے اچھی طرح سے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک کے لیے ہم اس کو جو مسالے ہے وہ بھون لیں گے بلکل اچھی طرح سے ہم نے مسالے کو بھوننا ہے تاکہ جو ہے وہ پیاز اور ٹوماتر جو اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں مسالے جو ہیں اور مسالوں کا ٹیسٹ زیادہ آئے تو ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا جو ہے وہ بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم نے جو بھنڈی جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں آڈ کر دیں گے دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے میں ایبزورب کریں گے لیڈی فنگر کو بلکل اچھی طرح سے ہم نے اس کو ایبزورب کر لینا ہے بلکل یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کے اوپر آئل آ گیا ہے تقریبا اب ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے کور کر دینا ہے بس ایسے سمپل اس کو کور کر دیں تھوڑے آگ سلو کر کے تو دو منٹ بعد آپ اس کی فلیم جو ہے وہ آف کر دیں اور یہ دیکھیں ہماری مسالہ بھنڈی جو ہے وہ کتنی مزے کی تیار ہوئی ہے بہت زبردست بنی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ